میں بڑی آدھزی کے ساتھ التماس کرتا ہوں فضیلت مواب آرچ بیشپ بینی ماریو ٹریویس آرچ بیشپ آف کراچی سے کہ وہ ہم سے خطاب کریں گوڈ آفٹنون ایوریون اور میں تے دل سے شکر بزار ہوں کہ آپ لوگ سب یہاں پر آئے ہیں اور میں ایلیکٹرونک اور میڈیا کا تے دل سے شکر بزار ہوں کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں تو میں جڑاوالا سانیہ کے ناتس سے پیغام دینا چاہتا ہوں یہ انگلیش میں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی ہوگا جڑاوالا سانیہ کے لئے چھ ورلنگ دے چکر بزار ہوں اور موسیقی بیشت بنید گوڈاوالا سانیہ کے لئے وطور پر شرپ شرپ کے لئے ویسے قرار گوڈ آئے تو پر بے واقع، باشتنی آب پر پیشنی آیی 还是 گوڈ آفوالا سانیہ آقا رب یہسوڈی جو پیشنگ نظر پاکستان کنیہ پاکستانیس نوزیلی ایسی ہماری موسیقی جنوالا جنوالا where churches and houses were targeted destroyed and burnt down without any fear and the holy bible and the places of worship of christian community were desecrated once again we have the same old condemnations and visits by the politicians اور شہرمت ایساً پر اوپنیدی انسانتی رہا سوالی ایساً دیگر اور این موضوعہ ایساً رہا شروع ہے بردیدی ڈیشتری مجلی اور ایساً جنگی اور اس کے سون کے ساتھ رہا رہا اس بارت چلی اور ایساً رہا رہا تھی رہا 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 خراچی میں سکتہ نہیں همارٹا حقانی مجھے جاری کیوں میں مجھ سے ڈلیویڃال کیا ڈالنی سکرد بک ہی نو کے اور پاکستانی گلابی کیا آبستان پاکستان yet incidents like the burning of Christian homes in Gojra, Shantinagar, Joseph Colony and now Janawala shows that we are in reality second class citizens that can be terrorized and frightened at will. We therefore call upon the government and its administration to show solidarity to the Christian community in this hour of grief. by taking strong action against all those who were involved in taking the law into their own hands and destroying and desecrating churches, the holy book and the homes of the Christian community. We also call for a high level investigation of the alleged desecration of the holy Quran as past incidents have shown that there have been other hidden motives behind such allegations. God bless us all God bless Pakistan Pakistan زندہ بات God bless you, 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 God bless you مصیحوں کے گھروں کو جلانے اور تباہ کرنے پر پرزور مضمت کرتا ہوں ہم نے چودہ اگست کو پاکستان کا چھہتر سالہ یومِ آزادی منایا اس جشن کے موقع پر پاکستان بھر کے مسیحی گرجہ گھروں میں ہم نے پاکستان کی سلامتی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں اور ہم نے اس بات کا اہد اور اقرار کیا کہ ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا ہم سب کا ملک ہے مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہے کہ آزادی کے فوراں بعد ہی جڑا والا فیصلہ بعد میں مسیحوں کے خلاف ایک کھلا نفرت انگیز تضاد اور ظلم دیکھنے کو ملا قرآن پاک کی بے حرمتی کی ایک مبینہ خبر جس کی ابھی تحقیقات ہونا باقی ہیں جڑا والا میں رہائش پذیر مسیحی برادری کے خلاف کھلے عام تشدد اور خوف کا باحث بنی گرجہ گھروں کی بے حرمتی کی گئی بائبل مقدس پاک سلیب مسیحوں کے گھروں کو بغیر خوف اور در کے جلایا اور تباہ اور برباد کیا گیا ہمارے پاس ایک بار پھر وہی پرانے اور روایتی سرکاری افسران سیاستدانوں کی طرف سے مسیحوں کے لیے جھوٹے وعدے اور یکجتی کا اظہار ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا مگر حقیقت میں کچھ بھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا اور نہ ہی ایسے اقدامات کیے گئے جن سے مسیحی برادری کا تحفظ کیا گیا ہو حقیقت میں تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد سارے وعدے وہ بھلا دیے جاتے ہیں باہیسیت آرچ بشپ آف کراچی اور یہاں مقیم کیتلک مسیحی برادری کے سربراہ ہوتے ہوئے میں اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے لوگ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مذہبی کتاب کی بے حرمتی کر سکتے ہیں ہم نے ہر حالت میں بطور پاکستانی مسیحی برادری بار بار اپنی وفاداری کا اور اپنے صبر کا خوب اظہار کیا ہے گوجرہ شانتی نگر جوزف کالونی اور اب جڑا والا میں ہونے والے واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں جنہیں باعسانی خوفزدہ اور حراسہ کیا جا سکتا ہے ہم حکومت پاکستان اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دکھ کے اس لمحے میں مسیحی برادری کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورجی کرتے کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور انہیں سخت سزا دی جائے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کی ہے ان کی آلہ سطح پر تحقیقات کی جائیں کیونکہ ماضی کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کے الزامات کے پیچھے دگر انفرادی مقاصد بھی ہوتے ہیں خداوند پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستانی قوم کو برکت دے پاکستان زندہ باد بینی ماریو ٹریویس آج بشباف کراچی موسیقی موسیقی انہوں نے بہت اچھی طرح سے اور بہت حوصلہ افضائی پیغام موسیقی کیلئے دی ہے کہ میں دو تین دنوں کے اندر اندر جو کچھ صورتحال پہلے تھا اس کو دوبارہ اسی پہ قائم کروں گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موسیقی قوم جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کچھ سلسلہ نہ ہو تو ہم خود اپنے مسیحوں کے اپنے لوگوں سے اپیل کریں گے تاکہ اس صورتحال میں یقیناً ان کی مدد وغیرہ ہو جہاں تک اداد و شمار کا ذکر ہے اس کے دو زرائی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ایک حکومتی سطح پر جو بیان کیے جاتے ہیں اور دوسرا ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے کیونکہ ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ایک تو صرف املاق کا جلایا جانا گھروں کو نظر آتش کرنا سمان کو لوٹ نہ لے جانا وہ ہے سرکاری عداد جو بیان کیے جا رہے ہیں اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اب تک پہلے چار چرچز بتاتے تھے اب سرکاری جو خبریں آ رہی ہیں انیس کا ذکر ہے جب کہ تعداد اس سے زیادہ ہے مزید یہ کہ گھروں کی تعداد بھی خاصی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے گراؤنڈ ریالیٹی اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں گھاؤں چھوٹے چھوٹے گھاؤں جہاں مسیح اور ہمارے مسلمان بہن اور بھائی رہتے ہیں چاہے کم تعداد میں وہاں پر بھی اللہ بولا گیا عبادت گاؤں کو مسمار کیا گیا املاک کو جلایا گیا ہے تو ہم ابھی حکومتی سطح تک ہیں ہمارے اپنے اداد و شمار ہمارے پاس ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے انہیں کب حتمی طور پر ہم شائع کر سکتے ہیں اس سے پہرے بھی وہ نے اس طرح کی کروائی کیا ہے اس سے آپ نے اس بات کی کہ جوزر پارمولی تابعون کے اوڑا تھا اس لئے نے دیکھا کہ ملسال تھان کا بات چاہو اپنے سری لندن جہاں میں جلائے 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 تو اب آپ کیا مطابق کرتے ہیں کہ اس پہ جب موٹ بنائی جائے جو اس پہ جانا سر ہماری ہم سپیشل کوٹس کے لئے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی سسٹم کے جوڈیشری کے ان کا انویسٹیکیشن ہو لیکن دیکھا گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ حملے ہوتے جا رہے ہیں نہ صرف ہم پر کرسٹین پہ بلکہ دوسرے مائنورٹیز پہ کیونکہ یہ جو حملہ کرتے ہیں دہشت گر whatever you'd like to call them they know ان کو پتہ ہے کہ یار چھے مہینے تین مہینے بس جیل میں گزار جائیں گے ججز جو بیٹے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ پریشر کہیں نہ کہیں سے آئے گا جس کی وجہ سے ان کو چھوڑنا ہے ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سک سک سزا عبرتنا سزا اگر مل جائے تو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں میں ذرا کلیریفائی کر دوں اور ابھی بھی ریپورٹس انٹیویوز آ رہے ہیں کہ اس جڑا والا کے ہمسائے مسلمان انہوں نے بھی ہمارے کرسٹینز کی حفاظت کی ہے انہوں نے بھی ان کو کہا کہ نکلو بار کیونکہ وہ آ رہے ہیں اس واقعے میں اب تک کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کسی کوئی زکمی بھی نہیں ہوا ہے اور کریڈٹ یہاں پہ یقیناً ان کے ہمسائے ہیں جس میں کرسٹین مسلم سب ہیں اور یہاں پر کہنے کی ضرورت ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ یہ جو دہشتگر جو کلپریٹس جو یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سک سزا نہیں ملے گی اور ہم بعد میں تھوڑی دیر بعد رہا کیے جائیں گے اور اس وجہ سے یہ حادثات یہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں اور یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میڈیا ہائپ ہوتی ہے تو سب خواہ عبرد ناک سزا دیں گے لیکن جب پانچ چھ مائنے ایک سال ہو جاتا ہے یہ لوگ رہا ہو کر nothing happens then میرا میرا سامنے سامنے آئی ہے اس بار دس بجے کٹی رہی ہے اور یہ مہ بائنس دس بجے کے بات شروع ہوا پہ اتنی کمزور رہتا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کیر کھڑا ہو کے ان سب کی زمانت پر آلے کا کچھ ویڈیوز پہ وہ جو جنرم ہو رہے ہیں وہ بات کے ڈائمیلز آرہے ہیں ایک چیز جس کو ہائی لائٹ کیا چاہے اور ایک بات کی سننے میں جو آرہا ہے کہ پانچ اپر یاد ہیں کی آپ کے لوگ گراؤن پر موجود رہے ہیں ہماری پرخواست ہے کہ بلی ان سے دو ساڑھی اپر یاد وقت پانچ چھوٹی کے لیے وہ بلائی جائے کی ایک واقع کی جو سپیل کو کی ججمنٹ ریپورٹی ریپورٹی رائرز کا پینل جائے پانچ چاہیے اور میں چاہوں کی جو اپر کی طرف سے انیشیئر ہو جو ان سالی باہدی کو دیکھ سکھیں اور کسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں کی آپ سے جس کرو دی یہ چاہت پاکستان کی گول میں پیش کر آج ہمارے اپنے ملک میں اپنے گھر پر یہ بات گیا ہم اپنے مطالبہ کرے گے اس کو اپنے قرآن اکھان مطالبہ 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 سکھیں بہت بہت اچھی تجمیز ہے اور اکی کبھلا سکھنا تو اس پہ جی تو چکھنا سکھنا یہ بہت آگے پہنچے گی ہمارے مطالبہ شاید میں آپ کے سمیٹنے کے دلوں کئی مدارے میں جو سویڈن میں ہوا ابھی آتی سفر جو سکتا ہے کسی بھی بزن کے اطلاف سے کمیتل ریٹ پارک چشکی ہونا چاہیے جو اطلاف کی ممتنی کرے اور وہاں مدارے میں بھی سانیہوں اور چیزی کو کمہار کی راتے کی قدر اس کو جائزہ 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 سر آئیڈیا راکھا بہت اچھا ہے جہاں پر بے انصافی ہوتی ہے واقعہ میں اس کی ضرورت ہے شاید 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 Messenger گیزین عزید شاید 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 جانتا ہے گیزن گے